السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے معلوم کیا ہے کہ مفتی صاحب آج کل لوگوں میں ایک رواج چل پڑا ہے وہ رواج یہ ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کے وقت ولیمہ لوگ گیب کر کے رکھتے ہیں پہلے زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ آج نکاح ہوا ہے اور کل کو ولیمہ ہو گیا لیکن آج کل یہ چل پڑا ہے کہ ایک دن کا دو دن کا گیب کر کے دوسرے دن یا تیسرے دن ولیمہ کرتے ہیں تو کیا دوسرے یا تیسرے دن جو ولیمہ کیا جاتا ہے وہ ولیمہ مانا جائے گا یا نہیں اور کیا دوسرے تیسرے دن ولیمہ کر سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں آج آپ حضرات کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں یاد رکھیں ولیمہ اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو شوہر بیوی کے ملاقات کے بعد شب زفاف کے بعد سہاگ رات کے بعد لڑکے والوں کی جانب سے اپنے متعلقین رشتدار عیزہ و قارب کو کھلایا جاتا ہے وہ کھانا ولیمہ کہلاتا ہے اب وہ چاہے آپ اگلے دن کھلا دیں یا اس کے علاوہ دوسرے دن کھلا دیں یا تیسرے دن کھلا دیں ولیمہ کرنا تین دن تک سنت ہے یعنی آپ دوسرے دن اگلے دن بھی کر سکتے ہیں دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں اگرچہ علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ ولیمہ سہاگ رات کے اگلے دن شوہر بیوی کے ملاقات اور شب زفاف کے اگلے دن کرنا افضل اور بہتر ہے لیکن اگر اگلے دن ولیمہ کے انتظامات نہ ہو سکیں یا نہ ہو پائیں تو پھر دوسرے یا تیسرے دن تک بھی ولیمہ کرنے کی گنجائش ہے پیغمبر آزم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ تین دن تک کیا تھا یعنی تینوں دن تک جو مہمان آتے رہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کی نیت سے ولیمہ کے ارادے سے کھانا کھلاتے رہیں تو اگر آپ ایسا کرنا چاہیں کہ اگلے دن بھی دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی ولیمہ کے کھانا چلائیں کھانا کھلائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر آپ یہ چاہیں کہ اگلے دن ولیمہ نہ کر کے دوسرے دن کر لیں تو یہ بھی جائز ہے اور اگر آپ یہ چاہیں کہ پہلے اور دوسرے دن نہ کر کے تیسرے دن کریں تاکہ اور ضروریہ سفاری ہو کر کے اتمنان سے اس مسروفیت میں لگ سکیں تو پھر یہ بھی جائز ہے یعنی تین دن تک ولیمہ کرنا جائز ہے اور تین دن تک جو کھانا آپ ولیمہ کے نام پر کھلائیں گے وہ ولیمہ ہی ہوگا تین دن کے بعد جو کھانا کھلائے جائے گا وہ ولیمہ نہیں ہوگا تین دن کے بعد آپ ولیمہ کے نام پر کسی کو نہیں کھلا سکتے اور وہ ولیمہ نہیں مانا جائے گا صرف زیافت مانی جائے گی اکرام مانا جائے گا اعزاز مانا جائے گا وہ ولیمہ نہیں ہوگا تو بات سمجھ میں آگئی کہ تین دن تک ولیمہ کرنے کی اجازت ہے اس میں بھی بہتر افضل پہلا دن ہے اور اگر آپ پہلے دن نہیں کر سکتے دوسرے تیسرے دن تک بھی کر سکتے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور نے تین دن تک ولیمہ جاری رکھا تھا اور تین دن کے بعد ولیمہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے تین دن کے بعد اگر آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں تو وہ زیافت اکرام اور اعزاز اور احترام تو ہوگا لیکن ولیمہ نہیں کہلائے گا امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ